بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیان نیوز کی ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں رابعہ زفر بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ منصور علی خان نو بون فور یو ہش چل بھاگ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں منصور علی خان تمہارے لیے کوئی ہڈی نہیں ہش چل بھاگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بدتمیزی پر مشتمل یہ الفاظ کس کے ہیں جناب یہ الفاظ ریاست مدینہ کی دعوے دار تبدیلی سرکار کے سابق وفاقی وزیر اور موجودہ سینیٹر فیصل واؤڈا کی ہیں اس بدتمیزانہ لہجے سے دو باتیں تو واضح ہو چکی ایک یہ کہ ملک کن کے ہتھے چڑ گیا ہے اور دوسری یہ کہ کپتان نے اس قوم کی اخلاقیات کا کیا ستیاناز کیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معروف صحافی منصور علی خان نے ایسا کیا جرم کر دیا کہ کپتان کے قریبی ساتھی جناب فیصل واؤڈا اتنے تیش میں آ گئے منصور علی خان نے کچھ نہیں کیا صرف آئینہ دکھایا باکول شائر آئینہ سچ کا دکھایا تو برا مان گئے جھوٹ سے پردہ اٹھایا تو برا مان گئے منصور علی خان نے صرف فیصل واؤڈا کا جھوٹ قوم کے سامنے رکھا تو موصوف آپے سے باہر ہو گئے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں شاید آخری مرتبہ بھی نہیں فیصل واؤڈا ننگی گالیاں دینے کے لحاظ سے عادی مجرم ہیں اس سے قبل وہ جیو اور جنگ سے وابستہ معروف صحافی پخر دورانی کو بھی ننگی گالیاں دے چکے ہیں ان کا بھی جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے وزیر صاحب سے دوہری شہریت کے بارے میں پوچھ لیا تھا بس پھر کیا ہوا وزیر صاحب آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے پخر دورانی کو بے نکت سنا دیں منصور علی خان نے بھی جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی جسارت کی ہوا کچھ یوں کہ نومبر دوہزار بیس میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ٹی ایل پی کے ساتھ ایک معایدہ کیا اس معایدے میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حکومت فرانس کے صفیر کو ملک سے نکالے گی حالیہ دنوں بارہ ربیو الاول کے بعد جب تحریک لبیک کا احتجاج شروع ہوا تو انہوں نے حکومت سے اس معایدے کی پاسداری کا مطالبہ کیا تو ہر جانب سے حکومت پر تنقید ہونے لگی کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ معایدہ کیوں کیا اس معایدے پر حکومت کی طرف سے اس وقت کے وزیر داخلہ برکیجر ریٹائر اجاز شاہ اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے دستقل تھے حکومت پر جب میڈیا سوشل میڈیا اور ہر طرف سے تنقید ہونے لگی تو فیصل واؤڈا نے ایک نئی پھل جھڑی چھوڑ دی کہ وزیر اعظم کو اس معایدے کا کوئی علم ہی نہیں تھا بلکہ وزراء نے اپنی مرضی سے وہ معایدہ کر لیا تھا تو اب ذمہ داری بھی خود لیں وزیر اعظم صاحب کو معصوم ثابت کرنے کی فیصل واؤڈا کی یہ خوش شامدانہ کاوش الٹا گلے پڑ گئی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک ٹی وی پروگرام میں دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ فیصل واؤڈا غلط کہہ رہی ہیں سب کچھ وزیر اعظم کے علم میں تھا فواد چودری نے بھی فیصل واؤڈا کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا ابھی دو روز قبل جب ریپورٹرز نے نور الحق قادری سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ٹی لپی سے معایدہ وزیر اعظم سے پوچھے بغیر کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میری کیا مجال کہ میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا کام کر سکوں سب کچھ وزیر اعظم کے علم میں تھا بس منصور علی خان نے فیصل واؤڈا کو ان کے اپنے ساتھیوں کے بیانات کی روشنی میں انہیں آئینہ دکھایا جس کے بعد وہ تیش میں آگئے اور آل فول بکنے لگے اس ملک میں ہم سب جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ارکان پارلیمنٹ دوہری شہریت کی بدولت نا اہل ہو چکے ہیں اب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ جب فیصل واؤڈا نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو اس وقت وہ امریکی شہری تھے امریکی شہریت انہوں نے بعد میں چھوڑی لیکن معلوم نہیں ان کے پاس کون سی گیدر سنگی ہے کہ الیکشن کمیشن سمیت کوئی عدالت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی جب ان کی قومی اسمبلی کی نشست خطرے میں پڑی تو وہ چھوڑ کر موصوف اس قوم کو مو چڑھاتے ہوئے سینیٹر بن گئے اب جو بھی صحافی ان سے سوال کرے یہ آگے سے جواب دینے کی بجائے اسے ننگی گالیاں دیتے ہیں اور کپتان انہیں ان حرکتوں پر شاباش دیتے ہیں لیکن فیصل واؤڈا صاحب فکر نہ کریں گالم گلوچ برگیڈ میں آپ اکیلے نہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی میں ایسے ہیروں کی کمی ہے اس وقت تحریک انصاف میں فیصل واؤڈا آمیر لیاقت علی امین گنڈاپور مراد سعید اور مالشیہ پاسچہ شہباز گل میں ننگی اور گندی گالیاں دینے کی بدولت ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے میں سخت مقابلہ جاری ہے یہ مقابلہ بلاخر کون جیتے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا امید ہے آپ کو ریپورٹ پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ